سب سے پہلے ہم حسرت محانی کے حوالے سے بات کریں گے حسرت محانی کی تاریخ پیدائش اور وفات میں نے ابھی سکرین شیئر کی تھی اس میں آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا حسرت محانی کا اصل نام آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھی فضل الحسن ان کا اصل نام تھا اور رئیس المتغزلین بھی انہیں کہا جاتا ہے ان کا خطاب تھا اور پھر سید الہرار بھی ان کو بولا جاتا ہے وہ بھی ان کا خطاب تھا حسرت محانی کی خاص بات یہ ہے جتنی بھی ہماری غزل کی پوری روایت ہے اس میں کہ یہ ایک طرح سے تھوڑا سا کیونکہ سیاست کی طرف بھی ان کا رجحان تھا سیاست میں بھی ایکٹیو رہے ہیں کانگرس میں نہ صرف شامل رہے بلکہ انہوں نے بعد میں جب مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو الیکشن لڑا بقاعدہ انیس سو پنتالیس چھالیس کے جو انتخابات تھے مسلم لیگ کے تو ان میں انہوں نے الیکشن لڑا اور اس الیکشن میں یہ بقاعدہ جو دستور ساز اسمبلی ہے اس کے میمبر بھی منتخب ہوئے بہت سے اجلاسوں میں بھی شریک ہوتے رہے مسلم لیگ کے اور کانگرس کے اور بعض اوقات اگر پوری آپ ان کی ہسٹری پڑھیں اور ان کے حوالے سے تو چونکہ یہ جو ایک کیمونسٹ نکتہ نظر تھا اس تراکیت والا ایک آئیڈیالوجی تھی اس سے یہ منسلک تھے اور یہ تقسیم ہند کے قائل کبھی بھی نہیں رہے تھے یعنی ان کا اس حوالے سے نکتہ نظر مختلف تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح سے یونائٹڈ سٹیٹس آف انڈیا یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہے یو ایس سے بلکل اسی طرز پر انگریزوں سے ہمیں آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کو یونائٹڈ سٹیٹس آف انڈیا ہونا چاہیے اور اس میں ہر سٹیٹ اپنے طور پر آزاد ہو اس کا اپنا نظام ہو اور خود سے وہ چلے لیکن ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے ملک ایک ہی رہنا چاہیے تو یہ تقسیم کے حق میں یہ نہیں تھے اس وجہ سے ایک دو اجلاسوں میں قائد آزم سے بھی ان کا اختلاف ہو گیا ان کی زندگی کو پڑھیں تو بڑی زبردست ہے بہت سی معلومات ایسی ہیں مثلا یہ علیگرڈ کے سٹوڈنٹ رہے علیگرڈ یونیورسٹری میں اور علیگرڈ میں یہ تھا کہ یہ اپنے انہی انقلابی نظریات کی بنا پر وہاں سے نکالے بھی گئے بقائدہ علیگرڈ والوں نے ان کا سمان اٹھا کے بلکہ باہر پھینکا اور ان کو کہا کہ بھی جائیں یہاں سے تو ان سے جان چڑوائی تو انگریزوں کے خلاف جو ایک طرح سے تحریک ازادی ہند تھی اس میں ایکٹیو رہے قید بھی رہے جیل بھی کاٹی پھر ان کا جو رسالہ تھا اردو مولا بڑا معروف رسالہ تھا ان کا اور اس کے یہ مدیر بھی رہے اس کو انہوں نے شروع بھی کیا اچھا پھر یہ ہے کہ خاص طور پر جب آپ ان کی شائری کے حوالے سے بات کریں تو ان کے چھوٹے چھوٹے دیوان ہیں مختصر دیوان ہیں بہت سارے بارہ دیوان ہیں ان کے اور بعد میں ان کی بیگم نے جن کا نام نشاط النساء بیگم تھا لیکن ہر جگہ وہ معروف رہیں بیگم حسرت مہانی کے نام سے ہی ان کو جانا جاتا تھا انہوں نے ان کا دیوان مرتب کیا خود بیگم حسرت مہانی بڑی ایکٹیو تھیں جو تحریک ازادی ہند تھی اس میں اور وہ بھی انہوں نے بھی جیل کاٹی ہوئی ہے انہوں نے بھی قید کی سزار کاٹی ہے کچھ عرصہ گرفتار ہوئی وہ تو اس وجہ سے یعنی ان کا جو دیوان ہے آپ سے اگر سوالات اوبجیکٹیو ان کے حوالے سے پوچھے جا سکتے تو مرتب کیا ان کی بیگم صاحبہ نے کلیات حسرت جو ہے اور وہ تمام بارہ کے بارہ دیوان جو ہیں وہ اس میں انہوں نے آج شامل کر لیے ایک ان کا بڑا اہم کام حسرت مہانی کا انتخاب سخن کے عنوان سے گیارہ جلدوں میں شائع ہوا اور وہ انتخاب سخن یہ بھی اس کے بارے میں بھی سوال آ سکتا ہے اس میں انہوں نے ولی سے لے کر اپنے معاثرین تک جتنے بھی شوراں ہیں ان کا کلام منتخب کیا اور گیارہ جلدیں شائع کی انہوں نے وہ انتخاب سخن کے عنوان سے شائع ہوا اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس وقت اب تو خیر بہت تحقیق بھی ہو چکی اس وقت بہت سے ایسے اشار بہت سے ایسی غزلیں جو بڑی نایاب ہو چکی تھی نہیں ملتی تھی تو انہوں نے وہ انتخاب سخن میں شائع کی ان کے جو بڑے کچھ مشہور اشار ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے خاص طور پر ان کی نصری کتابیں بھی آپ نے دیکھ لینی ہے قید فرنگ کے نام سے ہے یا نکات سخن کے نام سے ان کے ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے مختلف شیری محاسن اور شیری معائب ان کو بڑی مشہور غزل غلام علی کو اگر آپ نے سنا ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے تو یہ حسرت مہانی کی غزل ہے پھر ان کی وہ جو مشہور غزل جو مختلف ستوں کے نصاب میں بھی شامل رہی ہے غالباً اب بھی یاد ہے وہ شامل ہے نصاب میں کہ الہی ترکِ علفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں غالباً اس کا دوسرا مصرہ یہ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی ترکِ علفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں تو یہ بھی ان کی معروف غزل ہے آپ سے تو حسرت مہانی کے جو معروف اشار ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کون کون سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے روشن جمالِ یار سے ہے انجمن تمام یہ بھی ان کی ایک غزل ہے یہ بھی اس کا مشہور شعر ہے تو آپ اس حوالے سے حسرت مہانی کے یعنی اب تک ہم نے جتنی باتیں کی آپ ان کی سوانے کو دیکھیں انہوں نے ان کی جو ایک ساری پولٹیکل لائف ہے اس کو دیکھیں ان کی کتابوں کے نام یاد کریں ان کے مشہور اشار یاد کریں ان کے دیوان کتنے ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیں گے کس نے مرتب کیے وہ آپ کو پتا ہونے چاہیں گے تو یہ ایک طرح سے حسرت مہانی کے حوالے سے چند باتیں ہوگئے اب ہم فانی بدعیونی کے حوالے سے بات کرتے ہیں فانی بدعیونی بھی ان کے حمصر ہیں پڑھے لکھے آدمی تھے بہت زیادہ الل بھی کیا ہوا تھا وکیل بھی رہے ہیں وقالت کرتے رہے ہیں بدعیون ایک بدعیون ایک خطہ ہے ایک علاقہ ہے یو پی میں یہ وہاں سے تھے لیکن ان کا جو انتقال ہوا وہ ہیدراباد میں ہوا پانی بدعیونی کا تو یہ بھی مشہور آدمی ہے غزل کے حوالے سے خاص طور پر جو اس طور کی غزل ہے اور فانی کا ایک جو مزاج جس حوالے سے ان کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے جس طرح سے آپ کو بعض اوقات میر کے ہاں ایک کنوتیت بہت زیادہ نظر آتی ہے تو ان کو بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کا مزاج بڑا کنوتی مزاج تھا ان کے اشار میں فنا کا اور مرگ کا ذکر آپ کو زیادہ ملے گا اور ان کے جو دیوان ہیں وہ بھی چار دیوان ہیں ان کے وہ باقیات فانی کے نام سے ایک ان کا ہے پھر غالباً اگر آپ دیوانے فانی سے شروع کریں تو دیوانے فانی باقیات فانی اور عرفانیات فانی کے نام سے ان کا ایک مجموعہ ہے پھر اسی طرح سے جو وجدانیات فانی کے نام سے بھی ان کا ایک مجموعہ ہے تو یہ مختلف ان کے مجموعے ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کے بعد ایک ان کا اور بھی بڑا اہم حوالہ ہے فانی بدعیونی کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے غالب کی زمین میں بہت سی غزلیں کہیں ہیں ملوہ آپ کو ان کی کوئی بیس پچیس غزلیں ایسی بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسی غزلیں ملیں گی جو غالب کی زمین میں انہیں کہیں ہیں تو آپ سے سوال پوچھیا جائے کہ غالب کی زمین میں کس جدید غزل کو شاعر نے بہت زیادہ غزلیں کہیں تو وہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ یہ فانی بدعیونی ہے اچھا ان کے بعد اسکر گونڈوی اور جگر مراد آبادی کی جو کہانی ہے یہ بڑی زبردست ہے بڑی دلچسپ بھی ہے اگر آپ یہ پوری داستان ان کی پڑھیں تو یہ گونڈا ایک علاقہ تھا وہاں سے ان کا تعلق تھا ان کا اصل نام اسغر حسین تھا اور یہ خاص طور پر جو میر درد کی روایت ہے تصوف والی اس روایت کی کا تسلسل ان کو سمجھا جاتا ہے اسغر گونڈوی کو اور جگر مراد آبادی ان کے دوست ہیں بنیالی طور پر مراد آباد مراد آباد کے تھے لیکن جب وہ گونڈا چلے گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ بڑی راہ و رسم رہی بڑی بہت زیادہ گہری دوستی ان سے ہو گئی بلکہ میں ایک آدھ ایک دو واقعہ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ان کے حوالے سے جو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوں گے اور اگر کوئی اس قسم کا سوال بھی پوچھا جائے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو جگر مراد آبادی تھے یہ ان کا اصل نام علی سکندر تھا غالباً تو جگر مراد آبادی کی کہانی یہ ہے کہ یہ بڑے عاشق مزاج آدمی تھے شروع سے ہی ان کی پوری کی پوری شاعری بھی ایسی ہے تو انہوں نے جب یہ ابھی ان کا جوانی کا دور تھا تو اس وقت انہوں نے ایک اپنے ان کے جو چچا تھے ان کا ایک دوست تھا تحصیل دار تو ان کی بیگم صاحبہ پسند آگئی تو ان کو خط لکھ دیا تو وہ بیگم صاحبہ نے اپنے شوہر کو خط دے دیا اور وہ شوہر جب ان کے چچا کے پاس آئے کہ دیکھو تمہارے بتیجے کے کام تو پھر یہ گھر چھوڑ کر نکل آئے اور کبھی بھی دوبارہ اپنے چچا کے سامنے اور گھر واپس نہیں گئے اس کے بعد یہ آگرہ چلے گئے جگر مراد آبادی کی بات ہو رہی ہے تو آگرہ میں انہوں نے کافی عرصہ قیام کیا وہاں پر پھر ان کی ایک خاتون سے شادی ہوئی تو ان کے ساتھ بھی کو زیادہ بن نہ پائی ان کی اور طلاق ہو گئی اصل میں یہ کیونکہ بہت زیادہ مہنوش تھے شراب بہت پیتے تھے اور پھر جگر مراد آبادی کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ان جن جتنے بھی میں نے نام بتائیں غزل گوشورہ کے کہ کون سا ایسا شاعر ہے جس کا ایک طرح سے جو ذریعہ روزگار تھا وہ مشاعرے تھے وہ شاعری بھی ایسی کرتے تھے جو مشاعروں میں پڑھنے ہی ہو اور بہت زیادہ داد سمیٹنی ہو تو باقاعدہ مشاعروں مشاعرہ ان کا ذریعہ روزگار بھی تھا تو جب یہ وہاں سے آگرہ سے بھی کافی عرصہ یہ پھرتے ورتے رہے آگرہ سے ایک بیگم سے طلاق ہوئی تو یہ واپس آگئے گونڈا میں تو وہاں پر اسگر گونڈوی سے ان کی دوستی ہو گئی تو اسگر گونڈوی نے کہا کہ چلو یار یہ شاید صدر جائیں تھوڑے تو انہوں نے اپنی ایک سالی تھی نسیم غالباً نسیم بیگم یا ان کا نام تھا تو ان کے ساتھ ان کی شادی کروائی جگر مرادہ بادی تو ہوا یہ کہ بھئی کچھ عرصہ گزرا تو ان کے ساتھ بھی نہ بن پائی اور بلاخر یہ تیہ یہ ہوا کہ جی نہیں نبھا نہیں ہو سکتا اور گزارہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ تم شراب چھوڑ دو پینی شراب نہ پیا کرو اور اس طرح سے نہ آیا کرو تو ادھر سے اسگر گونڈوی جو تھے ان کے ہاں چونکہ اولاد نہیں تھی تو ان کی بیگم نے کہا کہ تم یوں کرو کہ جگر مرادہ بادی سے کہو کہ وہ نسیم بیگم کو طلاق دے دیں اور تم ان سے شادی کر لو اور شاید اس میں سے اولاد ہو جائے تو وہ اسگر نے اسگر چونکہ میں نے کہا کہ صوفی منش آدمی تھے اور میردرد کی روایت کے ماننے والے اور وہ سارا تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ دو بہنیں ایک ہی گھر میں ایک ہی شوہر کے ساتھ تو یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے تو وہ ان کی بیوی نے ملدہ یہ روایت میں ایسا ہے پتہ نہیں اب ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں بہرحال ان کی بیوی نے کہا کہ بھئی تم مجھے طلاق دو اور ادھر سے جگر کو کہو کہ نسیم بیگم کو طلاق دے اور پھر تم اس سے شادی کرنے تو انہوں نے اپنی بیگم کو طلاق دی اور جگر سے کہا جگر نے بھی طلاق دے دی ان کی سالی کو پھر ان سے شادی کر لی ہوا یہ کہ انیس سو چھتیس میں اسگر گونڈوی کی وفات ہو گئی فوت ہو گئے تو وہ خاتون پھر سے بیوہ ہوئی تو جگر مراد آبادی نے دوبارہ پھر ان سے شادی کر لی اسی نسیم بیگم سے تو وہ یعنی یہ عجیب و غریب اس قسم کے سلسلے بھی کچھ شورا کی جو سوانے ہیں جب آپ ان کو پڑھتے ہیں اس میں آپ کو نظر آتے ہیں تو بارال وہ جب دوسری دفعہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو پھر نسیم بیگم جو تھی انہوں نے کہا کہ بھئی اب میں شادی نہیں کروں گی اس شرط پہ صرف ہوگی کہ تم میں نوشی اور یہ ساری چیزیں چھوڑو گے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جگر نے وہ سارا چھوڑ دیا تھا اور غالباً پھر عمرہ بھی کر کے آئے یا حج بھی کر کے آئے اور پھر وہ تھوڑا سا یعنی لائن پہ آ گئے تھے ایک طرح سے تو یہ ان کی زندگی کا ایک ہے جی وہ غریب باب ہے اس کے بعد بہت سے مشہور اشار خاص طور پر جگر مراد آبادی سے منصوب ہیں یعنی ایک آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجے ملہب یہ درست مصرہ یہ ہے عام طور پر یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ یہ نہیں ہے درست مصرہ درست یہ ہے یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ ان کا جگر مراد آبادی کا مشہور شیر ہے پھر اسی طرح سے ان کا ایک اور مشہور شیر ہے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے یہ آپ نے یہ بھی لازمی سن رکھا ہوگا یہ عام طور پر اس کا دوسرا مصرہ زیادہ پڑا جاتا ہے بولا جاتا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو یہ شیر اگر اس طرح کا بھی کوئی شیر تو مشہور اشار آپ نے لازمی دیکھنے ہیں جگر مراد آبادی کے آپ سے اگر وہ پوچھ لیا جائے تو آپ شیر کو پہچان سکیں پھر ان کے جو مجموعے ہیں مثلا داغ جگر ہے شولہ تور ہے یا آتش گل ہے یہ ان کے جگر مراد آبادی کے شیری مجموعے ہیں آپ کو ان کے نام آنے چاہیے پھر اسی طرح سے جو یوں کہیں کہ اسگر گونڈوی کے جو شیری مجموعے ہیں نشات روح اور دوسرا ہے غالبا سرود زندگی تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ان کے شیری مجموعوں کے نام آپ کو آتے ہوں اسگر گونڈوی کس رسالے کے مدیر رہے یہ پوچھا جا سکتا ہے تو ایک رسالہ ہوتا تھا ہندوستانی کے عنوان سے اس کے یہ رہے مدیر بھی رہے اس کی ادارت بھی ان کے پاس رہی تو یہ کچھ معلومات ان کے حوالے سے ہیں پھر ایک شاعر یاس یگانا چنگیزی ہیں اسی دور کے ان کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ اپنے اوبجیکٹیو لازمی سوالات تیار کرنے ہیں ان کا جو اصل نام تھا وہ سید واجد حسین تھا ان کی تاریخ پیدائش اور وفات میں نے جو پہلے ڈاکومنٹ شیئر کیا اس میں موجود تھی اس میں آپ دیکھ لیں تو یہ عظیم آباد کے تھے بعد میں لکھنو چلے گیا اور زندگی کے آخر تک ان کا ایک جو سلسلہ تھا وہ لکھنو میں ہی رہا ان کے بھی کچھ شیری مجموعے ہیں آپ کو ان کے نام آنے چاہیے جن میں نشتر یاس ہے اور ترانہ ایک ان کا شیری مجموعہ ہے اور وہ غالباً ربائیات کا مجموعہ ہے پھر ایک ان کا مجموعہ ہے گنجینہ کے نام سے ایک آدھ اور ان کا شیری مجموعہ ہے تو آپ کو یہ ان کے شیری مجموعوں کے نام آنے چاہیے یاس شگانہ چنگیزی کے پھر ان کا کلیات بھی بعد میں شائع ہوا ہے اور ان کا کلیات مرتب کیا ہے مشفق خاجہ نے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کلیات یاس شگانہ چنگیزی کے عنوان سے شروع میں یہ جو شائری کرتے رہے ہیں اس وقت ان کا یہ یاس عظیم آبادی کے نام سے شائری کرتے رہے ہیں تو بعد میں پھر یہ یاس شگانہ چنگیزی ہوئے ان کے ساتھ ایک اور چیز بھی منصوب ہے ان کو کہا جاتا ہے جب بھی یگانہ کا ذکر آئے تو کہا جاتا ہے کہ یگانہ غالب شکن تھے یعنی انہوں نے غالب کی روش کے خلاف انہوں نے شائری کی تو اس کے پیچھے ایک پورے کا پورا ایک روایت موجود ہے کہ لکھنو میں چونکہ ایک دور چلا تھا شائری کا ایسا جب لکھنوی شوراں نے غالب کی تکلید میں بہت سی شائری کی اور وہ لکھنو کے وہ والے شوراں تھے جن کے ساتھ ایک مارکہ آرائی یا مخالفت یا چپکلش ہوتی تھی یاس یگانہ چنگیزی کی تو یاس یگانہ نے دراصل غالب کے خلاف شاید وہ نہیں تھے وہ ان لوگوں کے خلاف تھے جو غالب کی تکلید میں شائری کر رہے تھے تو انہوں نے پھر ان لوگوں سے ہٹ کے ان کی ایک خلاف انہوں نے روش اختیار کی اور اس پہ انہوں نے شیئر لکھے ایک آدھ ان کے ساتھ اور ان کی سوانے پڑھیں تو واقعہ یہ بھی منصوب ہے کہ ایک دفعہ یہ پاکستان آئے اور یہاں گرفتار ہوئے ان کی فیملی آگئی تھی تقسیم کے بعد کراچی میں اور یاس یگانہ یہ تھے یہ وہیں پر تھے ہندوستان میں تو یہ ایک دفعہ فیملی سے ملنے آئے تھے نائنٹین فیفٹیز کی بات ہے تو یہاں پر یہ کیونکہ جتنے دن کا ان کو سٹیک کی اجازت تھی ویزا تھا ان کا اس سے اوپر ہو گیا تھا ٹائم تو پھر گرفتار بھی ہوئے یہاں پہ ایک ان کے حوالے سے ان کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی لوگ ان کے بڑے خلاف تھے ان کو پتھر مارتے تھے یہ غالباً کوئی مذہب کے خلاف تھے یا اس طرح سے چیزیں تو انہوں نے کچھ اشار اس قسم کے کہے خدا پر تنز اور خدا کی ذات کے خلاف کچھ اشار کہنا تو یہ والا ایک element تھا لیکن ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے اور بڑا اہم بھی ہے ان کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اللامہ نیاز فتح پوری کو ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے اشار لکھے جو توہین رسالت کے زمرے میں آتے تھے یا آتے ہوں گے یا انہیں لگا کہ یہ توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں تو انہوں نے وہی والا خط علامہ نیاز فتح پوری نے عبد الماجد دریابادی کو دکھایا یا ان کو بتایا کہ جی اس طرح سے ایک خط آیا ہے تو یہ چیزیں ہیں عبد الماجد دریابادی اس وقت ایک رسالہ اپنا نکالتے ہوتے تھے انہوں نے اس رسالے میں یاس یگانا چنگیزی کے خلاف ایک پورا اداریہ لکھا اور جو لکھنو کے علماء تھے ان کو ایک طرح سے تیش دلایا ان کو للکارہ کہ جی آپ کے یہاں ایک بندہ بیٹھا ہے جو توہین رسالت کرتا ہے اور اس طرح کے مذہب کے خلاف شیر کہتا ہے اور آپ لوگ سنتے ہیں بردار تو لکھنو کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے ان کے گھر پر حملے ہوئے ان کو پتھر مارے جاتے تھے یا کچھ اس قسم کی بھی روایات ہیں اور اسی غم میں پھر اسی تکلیف میں ہی پھر ان کا بعد میں انتقال ہو گیا یاس جگانا چنگیزی کا لیکن بہرحال ان سے منصوب بہت سے اشار ہیں جو بڑے معروف بھی ہیں اور آپ تھوڑا سا ان کو بھی دیکھ لیں گے آخری شاعر جس پر ہم بات کریں گے اور جن کا میں نے حوالہ بھی دیا آپ کو وہ ہیں فراق گورکپوری تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فراق گورکپوری ایک ہماری جو جدید اردو غزل کی روایت ہے تو اس میں ایک معروف آدمی ہے فراق گورکپوری کے حوالے سے آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ فراق گورکپوری کا اصل نام کیا تھا تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اصل نام رگوپتی سہائے یہ ان کا اصل نام تھا تو گورکپوری سے ہی واضح ہو جانا چاہیے کہ بنیادی طور پر وہ گورکپور سے تعلق رکھتے تھے جدید اردو غزل میں کے یوں سمجھیں کہ اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ جو جدید اردو غزل میں ایک جو ترقی پسند ایلیمنٹ ہیں وہ فراق کے ہاں آپ کو کافی زیادہ ملتے ہیں مجموعہ کلام ان کے میں نے پہلے بھی بتایا کہ سولہ مجموعہ کلام ہیں ان کے آپ سولہ کے سب کے نام یاد نہیں ہوتے جتنوں کے ہوتے ہیں آپ میکسیمم کرنے ہی کوشش کریں اور وہ ان مجموعہ کلام میں یہ ہے کہ کچھ ریپیٹیشن بھی ہے یعنی ایک مجموعہ کلام میں جو کلام شامل ہے وہ دوسرے میں بھی ہے وہ پھر تیسرے میں بھی ہے پھر تیسرے کا چوتھے میں بھی ہے تو اس طرح سے کر کے ان کا ان کے جو مجموعہ کلام ہیں ان میں کلام اس طرح سے ریپیٹ بھی ہوا ہے کافی رگوپتی سہائے بڑے پڑے لکھے آدمی تھے یہ آپ کو ہمیشہ پہ یاد رہنا چاہیے ان کے حوالے سے انہوں نے بی اے جب کیا تو اس کے بعد انہوں نے جو صوبائی سیول سرویس ہوتی ہے اس کا امتحان جیسے ہمارے یہاں پہ جو مقابلے کا امتحان ہوتا ہے پی ایم ایس کا یوں کہہ لیں تو وہ انہوں نے صوبائی سیول سرویس کا امتحان پاس کیا لیکن جائن نہ کیا اس کے بعد پھر انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے ایم ای انگلیش کیا پھر یہ الاباد یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ریڈر کے عہدے تک گئے پھر جو ہندوستان کا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یو جی ایس ہے انہوں نے جس طرح ہمارا ایچی سی ہے ان کا یو جی ایس ہے تو انہوں نے ان کو نیشنل پروفیسر کا بھی کے طور پر بھی منتخب کیا اور ان کو کافی سارے ایوارڈ بھی مل چکے ہیں یہ ہمارے نسبتاً زمانہ قریب میں ان کی وفات ہوئی ہے کوئی نائنٹین ایٹیز کے قریب اب ان کی تاریخ پر وفات میں نے بتائی ہے اس میں آپ دیکھ لیں اس کو تو فیراد کے ساتھ بہت سے چیزیں منصوب ہیں ان کے جو سوانے نگار ہیں وہ ان کی کئی طرح کی بے راہ رویوں کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن ان چیزوں سے ہٹ کے اگر ہم بلکل ایک بطور شائر ان کو دیکھنے کی کوشش کریں بطور ایک پڑے لکھے آدمی کے ان کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ان کا جو تنقیدی کام ہے وہ بھی بہت اہم ہے آپ نے ان کی تنقید کی کتابوں کے نام بھی دیکھنے صرف مجموعہ کلام ان کے آپ نے نہیں دیکھنے فراق کے اشار بہت زیادہ کچھ معروف ہوئے مثلا خلیق ابراہیم خلیق کی جو کتاب ہے ان کی آب بیٹی ہے منزلیں گرد کی مانند تو یہ بھی انہوں نے فراق کے شیر سے یہ لیا تھا منزلیں گرد کی مانند اڑی جاتی ہیں وہی انداز جہانے گزراں ہے کہ جو اس طرح سے ہے تو اس کو ذرا آپ دیکھ لیں گے ان کے جو مشہور اشار ہیں فراق کے ان پر جو تنقیدی کام ہوا ہے اس کو بھی آپ لازمی دیکھیں ان پر تو تنقید کی کتابیں بہت ساری ہیں بہت سے رسالے ہیں جنہوں نے فراق نمبر شائع کیے ہیں افکار نے فراق نمبر شائع کیا ارتقاء نے فراق نمبر شائع کیا اور بھی بہت سے رسائل ہیں جن کے فراق نمبر شائع ہو چکے تو وہ آپ دیکھ لیں اور خاص طور پر یہ جو چھے شائع جن کا ہم نے ذکر کیا ہے آج ان چھے شورا پر جو تنقید لکھی گئی ہے ان پر جو تنقیدی کتب لکھی گئی ہیں ان کے نام آپ کو لازمی آتے ہوں فراق پر ایک کتاب ہے فراق شخص اور شائع آپ اس کا مصنف دیکھیں کون ہے فراق کی ربائیات پر الگ سے کام ہو چکا ہے اور جو نمبر میں نے بتائے اسی طرح سے حسرت مہانی پر بہت ساری کتابیں ہیں اسی طرح سے جیگر مراد آبادی پر بھی لکھا گیا ہے تو آپ ان پر جو تحقیق اور تنقید کا کام ہوا ہے اس کو بھی خاص طور پر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ ہمارا آج ہم نے جو دو حصے بنائے ایک حصے میں ہم نے جو روایتی غزل کی کلاسیکل غزل کی ایک توسیح ہمیں تھوڑی نظر آتی ہے اور جدت کی طرف کہیں نہ کہیں زبان میں ہمیں جدت نظر آتی ہے ایک سفر شروع ہوتا ہے اس میں ہم نے امیر مینائی کی بات کی اس میں ہم نے داغ دہلوی کی بات کی ہے تفصیل سے اور پھر جو اٹھارہ سو یوں سمجھیں کہ ستر یا پچھتر سے ایک روایت شروع ہوتی ہے یا اٹھارہ سو ستر پچھتر سے جو ایک شورا کی ایک نسل پیدا ہوئی اور پھر وہ انیس سو پچاس ساٹھ تک انہوں نے زندہ رہے اور شیر گوئی کی وہ ایک جدید غزل کی بنیاد گزار ان میں ہم نے چھے لوگوں کا ذکر کیا ہے حسرت مہانی ہیں فانی بدعیونی ہیں اسگر گونڈوی ہیں جگر مراد آبادی ہیں یاس شگانہ چنگیزی ہیں اور فراغ گورکپوری ہیں ان چھے کے بارے میں آپ تفصیل سے اور ان دو کے بارے میں بھی جن کا میں نے اوپر ذکر کیا تو یہ آٹھ غزل گو آپ کو کم کلیر ہونے چاہیے یہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ اہم اس وجہ سے ہوں گے آپ کے لیے کہ ایک تو ان کے بہت سارے اشار زبان زدہ عام ہیں تو اشار پوچھے جا سکتے ہیں پھر ان کے چونکہ مجموعہ کلام کافی کافی سارے ہیں دو دو چار چار مجموعہ کلام ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ ان کو دیکھیں گے یا اور جتنی باتیں آج ہوئی ہیں ان باتوں کو بھی آپ یاد رکھیں اور ان کے حوالے سے مزید بھی اپنے طور پر مختلف تواریف میں اور اختلف جگوں سے آپ سار چھوٹ کر کے کو پڑیں موسیقی موسیقی